خلاصہ اور مسنون دعائیں بازار جانے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بازار اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اس سارے عمل میں شیطان کی اکساہتوں سے بچنے کے لیے ارادہ کرنے سے واپس لوٹنے تک اپنی زبان کو ذکرِ الٰہی سے تر رکھیں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تحت ازار جانے سے پہلے ضرورت کی اشیاں کی فہرست بنا لیجئے اس فہرست کے بنانے میں اپنی اپنے شہر کی جیب اور معاشی حالت کو شدت سے سامنے رکھئے بازار جانے سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھرپور ادائیگی کا احتمام کیجئے حقوق اللہ میں نماز کی ادائیگی اور نماز کے اوقات کے مطابق اپنے بازار کی مصروفیت کو پلان کیجئے بابوضوح حالت میں نماز جانے کا احتمام کیجئے حقوق اللہ بات کے حوالے سے گھر کے سارے افراد ڈیپینڈنٹ افراد حالات ازواج والدین جو اپنی ضروریات کے لیے آپ پر انحصار کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے اور ان کی حقوق ادا کر کے اپنی ذمہ تاجیوں سے فرصت پا کر جائیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کیجئے سارے سفر میں لگاتار تسبیحات اور ذکرِ الٰہی کو زبان پر جاری رکھئے بازار سواری پر اترنے سے پہلے پہنچنے پر سواری سے اترنے سے پہلے یا فوری طور پر بعد میں چوتھا کلمہ اور مسنون دعاؤں کو دہرہ لیجئے بازار کے دوران چلنے کا طریقہ قرآن و حدیث کے حقامات کے مطابق ہوگا لباس اور اس کی حدود پردے کے احقامات اور حدود یہاں تک کہ پوشیدہ زینتوں کو بھی ہجاب میں رکھا جائے گا چلنے کا عدب و حسلی کا مومنات کسا ہوگا چلنے کے دوران ایک صف میں چلنا پسندیدہ رہے گا ہاتھ میں ہاتھ اور بازو میں بازو ڈال کر چلنے سے پرہیز کریں سیدھا سیدھا چلیں غیر محرموں سے جسم کے مس ہونے یا چھونے سے شدید اجتناب کریں نگاہ کو زبط اور کنٹرول میں رکھیں نگاہ کو بے حیائی فہاشی اور ناجائز چیزوں کو دیکھنے کی آزادی دینے سے نگاہ کو کابو میں رکھ کر غلط مناظر اور نظاروں کو دیکھنے سے پرہیز کریں دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے راستے کی طرف توجہ رکھیں ادھر ادھر التفات کرنے سے پرہیز کریں بولتے وقت بات میں سیدھا کلیر کٹ دو ٹوک انتاز اور لہجہ مزامین میں شائستگی جھوٹ میں پرہیز جھوٹی قسم سے اجتناب سودہ بازی کرتے ہوئے بے جا کی بحث تقرار آواز کو اونچا کرنے سے شدید پرہیز سودہ بازی کرتے وقت بد اخلاقی بد تمیزی بد زبانی بد کلامی سے اجتناب نرم لوچ دار گفتگو سے پرہیز بازار میں خرید و فروخت کے دوران اسراف سے بچیں اسراف اور تبزیر کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں خرید و فروخت کے دوران حریص اور لالچی نہ بن جائیں جو چیزیں پہلے موجود ہیں ان کے تقاسر سے پرہیز کریں خرید و فروخت میں خریدنے کا مقصد تکبر نہ بن جائیں خرید و فروخت میں ریاں اور نمود و نمائش کی خریداری سے پرہیز کریں خرید و فروخت کے وقت حرام چیزیں ناجائز چیزیں بےہیائی فہاشی اریانی والے لباس یا حدود اللہ سے تجاوز والی اشیاں کو خریدنے سے پرہیز کریں حرام چیزیں حدود اللہ سے تجاوز والی چیزیں بےہیائی فہاشی اریانی والی اشیاں کو خریدنے سے پرہیز کریں خرید و فروخت کے دوران غیر قوموں کی مشابہت والی چیزوں سے بھی پرہیز کریں بازار کے دوران بازار میں گلی کوچوں میں بیٹھ کر گندی گلی سڑی چیزیں وہاں کے ہر کمزور غریب فقیر کے سامنے بیٹھ کر بے پردگی کرتے ہوئے کھانے سے پرہیز کریں نہ چیز گندی کھائی جائے گی نہ کھاتے وقت بے پردگی کی جائے گی اور نہ ہی استعمائیت میں کسی بھوکے کے سامنے کھایا جائے بیمار میں سوالیوں اور سائلوں کو اگر دینا ہے تو دے دیجئے اور اگر دینا نہیں چاہتے سوالی کو اگر لوٹانا ہے تو اسے جھڑکیں نہیں بازار سے بازار میں داخل ہونے کی دعا گھر سے نکلتے وقت ہی یہ دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ توقلتو علاللہ بسم اللہ توقلتو علاللہ اللہ اللہ انی اعوذ بکا اللہ انی اعوذ بکا من ان 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 او نظلمہ او نظلمہ او نظلمہ علینا او نجحلہ او نجحلہ او نجحلہ بازا جانے کی دوا بسم اللہ اللہم انی اسالکا اللہم انی اسالکا اللہم انی اسالکا خیرہازه السوقی خیرہازه السوقی و خیرہ ما فیها و خیرہ ما فیها و اعوذ بکا و اعوذ بکا من شررہ من شررہ و شرر ما فیها و شرر ما فیها اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا ان اصیب بها ان اصیب بها ان اصیب بها اوصفقتن خاسراتن اوصفقتن خاسراتن اوصفقتن خاسراتن اوصفقتن خاسراتن پھر چوتھا کلمہ بھی پڑھنا سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بیا اور اس کی تاکیر بھی موجود ہے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد ولہو الحمد یحی و یمیت و ہوا حی اللہ یموت بیده الخیر بیده الخیر و ہوا و ہوا على كل شئی قدیر اوزو باللہ ان اکونا من الجاہلین آمین سم آمین جانی جی بریک کرلی جان بیده خورتاکی bear